موسیقی کہ کپیل سیبل اور اربین کیجریوال انہوں نے کبھی اس طرح سے منچ شیئر نہیں کیا اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ کپیل سیبل جو ہے وہ منچ کے نیتا ہیں بھی نہیں وہ ہمیشہ کورٹ روم میں ہی ملتے ہیں اور مقدمے لڑتے ہیں بڑے بڑے ہائی پروفائل جتنے بھی پولیٹیشنز کو مصیبتوں سے بچانے کا کام اکثر رہتا ہے جو کرتے ہیں وہ تو ماس لیڈر ہے نہیں ایسا نہیں ہے کہ انہیں دیکھنے کے لیے اگر آپ کپیل سیبل کا نام پروپوز کر دیں گے تو کپیل سیبل کو دیکھنے کے لیے اور دس بیس ہزار لوگ پالتو آ جائیں گے تو یہ ایک دم سے اچانک ہوا اور کل صبح جب سنڈے میں یہ ریلی ہو رہی تھی راملیلا گراؤنڈ میں تو اس صبح انہوں نے ٹویٹ کیا عام آدمی پارٹی کا جو افیشیل ٹویٹر ہنڈل ہے اس سے ایک ٹویٹ آیا کہ اربین کیجریوال جی نے ریکویسٹ کیا ہے اور کپیل سیبل جی اس میں پارٹسپیٹ کرے گے بس اتنا کیا اور پھر وہ کپیل سیبل انہی کے ساتھ گاڑی میں آئے بھی بیٹھ کے راغل چڑڑا بغیرہ ان لوگوں نے ان کو ریسیل کیا اور پھر منچ پر جب بیٹھے کپیل سیبل تو پھر اسپیشلی کیجریوال نے ان کو کوٹ کیا کہ میں ان کا یہاں پدارنے پر سواگت کرتا ہوں دھنیواد دیتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں جوئن کیا یہاں پر ہماری اس صبح کو تو اربین کیجریوال نے جو یہ کام کیا ہے مجھے تو اس کے پیچھ اور کوئی راجنیتک سوارت ان کا نظر نہیں آتا ان کا جو لیگل مجبوریوں میں جن معاملوں میں وہ فسے ہوئے اس میں تو مجھے لگ رہا ہے کہ ان کی سب سے بڑی مجبوری ہو گئی ہے کہ انہیں کپیل سیبل جیسے سینئر لاہر کی ضرورت پڑے گی دیکھئے منیسی سودیا جیل میں ہے ستیندر جین کی جمانت نہیں ہو رہی ہے ابھی جمانت ہوئی تو میڈیکل گراؤنڈ پہ ہوئی ابھی چھیں ہفتے کی ملی ہے پھر واپس جانا پڑے گا تو اروند کیجریوال کو اپنا بھی خطرہ ہو رہا ہے حقیقت بات تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھیوں کے لیے تو اتنا نہیں سوچا لیکن جب انہیں لگا کہ اب ان کی طرف گھوم رہی ہے سوئی تو انہوں نے کپیل سیبل سے ایڈوائز لیے ان کے شرن میں پہنچے ایک طریقے سے اسی طرح سے کہا جانا چاہیے اور آپ نے اگر وہ دیکھے بھی ہوں تو شوشل میڈیا تھے تو کل سے ہی وہ ویڈیو ٹرینڈ کرنے لگے ہیں جب دوزار تیرہ میں انہا اندولن کے سمیں کیجریوال یہ کہا کرتے تھے کہ کپیل سیبل بھرشت ہیں اور جو وہ ہوئی تھی کیانام دونوں کے بیچ ڈیل ہوئی تھی حجسن اور اس کے موبائل کی جو ڈیل ہوئی تھی ہے سار کو لے کر تو اس میں ان کا جو بیٹا ہے امیت انہوں نے پیسہ کھایا تھا ان کے لیے وہ لیگل ایڈوائزر تھے ان پر کھلیا محروف لگایا تھا پھر امیت نے ان پر ڈیفیمیشن کا کیس فائل کیا تھا اور اس ڈیفیمیشن کا جو کیس انہوں نے فائل کیا تھا اس میں بعد میں معافی مانگنی پڑی تھی منیسی سودیا کو بھی انہوں نے پارٹی بنایا تھا اربین کےجریوال نے بھی معافی مانگی تھی ساجیہ علمی اس سمیں بی جے پی میں نہیں تھی یہ بعد میں گئی آم آدمی پارٹی میں ہوا کرتی تھی پروکتہ تھی انہوں نے بھی معافی مانگی تھی تو سب لوگوں نے ریٹین میں معافی مانگی تھی کپیل سببال سے تو اسی بانے سے لوگوں کو موقع مل گیا وہ پرانے ویڈیوز شیئر کرنے کا جس میں انہوں نے کہا تھا تو اب چل رہا ہے سب کچھ کیجری وال لے آئے ہیں کپیل سببال کو پر منچ پر اور کپیل سببال نے جو باتیں کہی وہ اکثر یہی باتیں کہتے رہتے ہیں کہ سب ڈیموکریسی خطرے میں ہے اور اتنا سب کچھ ہو رہا ہے سمویدھانک جو چیزیں ہیں وہ چل رہی ہیں ان کو انسٹیٹوشنز کو ڈیمیج کیا جا رہا ہے یہی سب باتیں انہوں نے کہی ہیں اور پتہ نہیں کپیل سببال کو اربین کیجری وال میں کیا انٹریسٹ ان کا نظر آیا کہ انہوں نے اربین کیجری وال کو کیوں اس طریقے سے اپنے ساتھ لینے کی سوچی تو تھوڑا سا کپیل سببال کا بھی مجھے یہ ڈاؤٹ ہوا ہے کہ کپیل سببال آخرکار اربین کیجری وال کے ساتھ جا کر میسج کیا دینا چاہتے ہیں کیجری وال کا اربین کی سببال صاحب کو ساتھ لینا تو سمجھ میں آتا ہے کہ ان کی ضرورتیں ہیں لیکن اربین کیجری وال کے ساتھ جا کر کپیل سببال کو کیا مل جائے گا اب مجھے تو اس میں تھوڑا سا یہ لگ رہا ہے کہ آنے والے سمجھ میں ہو سکتا ہے کہ کپیل سببال اپنی راجے سبا کی سیٹ جو ہے وہ کیجری وال کے خاتے سے کنفرم کر رہے ہیں کیونکہ اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہے نہیں کہ کیجری وال کی جو پارٹی ہے ان کے تین سانسد یہاں سے راجے سبا کے ڈلی سے اور ساتھ ان کے already بنی چکے ہیں پنجاب کے کوٹے سے تو دس ان کے راجے سبا سانسد ہیں یہ آنے والے سمجھ میں راجے سبا سے پرومس کر دیا ہو کہ ڈلی کے کوٹے سے اکات سیٹ جو کھالی ہوگی اس سے ہم آپ کو بھیج دیں گے اور ڈلی کے ڈلی میں رہیں گے کوئی جنجڑ بھی نہیں رہے گا سماجبادی پارٹی اکتر پردیس کی پارٹی ہے اس کے ساتھ کوئی تال میل کپل سکبل کا بنتا بھی نہیں ہے ڈلی کے ڈلی میں رہیں گے اور عام آدمی پارٹی کو ایسے لوگوں کی جرورت ہے بھی ان کے پاس فیسز نہیں ہیں کم جسے کہتے ہیں کہ جو نیتا لوگ ہوتے ہیں آپ کا پکش بہت جگہ رکھنا ہوتا ہے پارلیمنٹ میں بھی آپ کے لیے بولنے والے لوگ چاہیے آپ کو جتنی اچھی گسپیٹ ہو اس کو اتنا ہی بڑا وکیل مانا جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں دونوں کو ہی اپنے تھوڑا سا ہیت نظر آ رہا ہے سببل کے سینس میں کہہ سکتے ہیں ہیت اور کجریوال کے سینس میں کہہ سکتے ہیں کہ سوارت یہ ہے اسی وجہ سے وہ انہیں منچ پر لائے تھے ہاں کانگریس سے تو ناراج ہیں ہی وہ کیونکہ جو گروپ ٹونٹی تھری بنا تھا اس کا جو چہرہ تھے واسطوں میں کپل سببل ہی تھے اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو چٹھی سونیا گانڈی کو لکھی تھی ان سب 23 نیتا انہیں کانگریس اور اس کی ڈرافٹنگ جو ہے کپل سببل نہیں کی تھی اور کپل سببل نے اس سے میں ایک بات اور کہی تھی کہ جب انہوں نے کانگریس چھوڑی کانگریس چھوڑنے سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں تو انہوں نے اس سے میں یہ کہا تھا کہ میں پچھلے ڈیڑھ دو سال سے سونیا گانڈی اور راہول گانڈی سے میں جو ٹاکنگ کنڈیشنز ہیں اس میں نہیں ہوں میں ان سے باتچت نہیں کرتا ہوں ہم دونوں بات نہیں کرتے ہیں ہماری فون پہ بھی کوئی بات نہیں ہوتی ہے اور بعد میں تو بہت ساری چیزیں نکل کے سامنے آئی تھی اس میں ایک بار یہ بھی آیا تھا کہ سی ڈیڈبلو سی کی میٹنگ چل رہی تھی اور اس میں راہول گانڈی نے یہ کہہ دیا کہ جو لوگ ہمارے بل پر راجے سبح میں جاتے رہے ہیں ان لوگوں نے ہمیں دگواجی کی ہمارے ساتھ ہماری چھوڑا گھوپا ہے اب کسی نے یہ فون کر دیا سیبل صاحب کو کہ راہول گانڈی نے ایسے سے کہا ہے اندر میٹنگ میں تو انہوں نے ٹویٹ کر دیا تھا کہ جس گانڈی پریوار کے لیے ہم نے سارے مقدمے لڑے اور ہمیسا انہیں بچاتے رہے سپریم کورٹ میں نیچے سے اوپر تک سب جگہ کیسز ان کے لڑتے رہے اتنی لیگل ہیلپ ان کی کی آج ہمیں یہ سب سننے کے لیے مل رہے ہیں پھر بعد میں بتایا جاتا ہے کہ یہ تھوڑی گلت فہمی ہوئی تھی اور پھر بعد میں فون پر بات کرائے گی راہول گانڈی کی اور کپن سیبل کی تو کپن سیبل نے اپنے ہوئے ٹویٹس ڈیلیٹ کر دی تھے بعد میں جو ٹویٹس انہوں نے کیے تھے تو نسچت روپ سے اور سب سے بڑا تو مددہ یہی تھا کہ ان کی میمبرسیپ ختم ہو رہی تھی راجے سبا کی راہول گانڈی اپنے لوگوں کو تو سب کو چنوا رہے تھے سرجے والا کو بھی چنوا رہے تھے اور مکل واسنیک کو چنوا رہے تھے جتنے بھی انہوں کے خاص خاص لوگ ہیں امران پرتاب گڑی جیسا جو چھٹوئی یا سائر ہے اس کو انہوں نے مہاراشت کے کوٹے سے چنوایا جبکہ مہاراشت نے بڑی ناراج گی تھی کہ بھئی مہاراشت میں تو ہمارا اپنا آدمی کو ہی جانا چاہیے اتر پردیس کے آدمی کو آپ مہاراشت کے کوٹے سے راجے سبا میں بیج رہے ہو تو اس سمیں کپل سیببل کو یہ لگا کہ یار یہ تو سب اپنے لوگوں کو سیٹ کرنے میں لگ گیا ہے راہول گانڈی میرا نمبر آئے گا نہیں تو راجے سبا میں اٹھتے بیٹھتے تھے رام گوپال یادو ان کے چاچا جی نکلیش یادو کے سب لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے یہ تو انہوں نے ان سے بات کی اور سماجبادی پارٹی کو کچھ ووٹس اس میں شورٹ پڑ رہے تھے وہ کلیر نہیں تھا میرے خیال میں تیس ووٹس کی جرورت تھی اس میں اور انہوں نے میرے خیال میں ستائیس اٹھائیس ان کے پاس تھے سماجبادی پارٹی کے لیے تو باقی دو تین اور جو ہے کہیں اور سے ایرنج کیے گیا تھا نردلی وغیرہ کچھ سپورٹ لے کے کس طرح سے بنے تھے یہ مجھے پتہ نہیں یہ ایک جیکٹ اس سے ایک وکشن کیا تھی لیکن سماجبادی پارٹی نے انہیں سپورٹ دیا تھا اور مجھے لگتا ہے کہ رام گوپال یادو نے اکلیش یادو سے یہ بھی کہا ہوگا کہ بھئیہ مقدمے تو سبھی پہ چل رہے ہیں مائیواتی پہ مقدمے بھی تھنڈے پڑے ہوئے ہیں مائیواتی پر بھی بہت سارے کیس ہیں آئے سے ادھیک سمپتی کا ماملہ تو ان کے خلاف بھی تھا ملائم سنگھ یادو کے خلاف بھی تھا ان سب کے خلاف چل رہے ہیں تو کل کو مقدمے باجی ہوگی تو ایسے لوگوں کی جرورت پڑتی ہے تو دیکھیں کہا جاتا ہے کہ جو شکشہ ہے اس کی تو ہر جگہ قدر ہے ایک پڑے لکھے انسان کی ہر جگہ قدر ہوتی ہے تو کپل سببل اپنے فیلڈ کے ماسٹر ہیں کابل ہیں آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ آتنکوادیوں کے لیے کیس لڑتے ہیں لیکن آتنکوادیوں کے لیے کیس لڑنے کے لیے امت تو چاہیے اس میں سب سے مہن چیز تو یہی ہے کہ ایک تو وہ کیجری وال نے پھر کہانی بھی سنائی تھی وہ چوتھی پاس راجہ والی وہ جو اکثر سنانے لگے ہیں اور انہوں نے کچھ اور بھی چیزیں کہی دی کہ کپل سببل صاحب نے تو کل ایک بڑا سوال جوڈیشری پہ بھی کھڑا کر دیا تھا اور جو ہماری جانچ ایجنسی ہیں ان پہ بھی کپل سببل نے کل ایک ٹویٹ کیا تھا صبح اور انہوں نے کہا تھا کہ پہلوانوں سے ثبوت مانگے جا رہے ہیں یہ تو خود بڑے اتنے بڑے وکیل ہیں انہیں پتا ہونا چاہیے کہ ثبوتوں کے بینا تو کانون کام کیسے کرے گا اگر آپ ایویڈینس نہیں دیں گے پولیس آپ سے بیان لے رہی ہے تو آپ کو اپنے سپورٹ میں تو کچھ ایویڈینس دینا ہوگا ورنہ تو پھر تو کوئی آدھار نہیں رہے گا کسی بھی ترے کی شکایت کا تو کئی دفعہ کنٹرادکٹری باتیں بھی کرتے ہیں اور تیکھیں کپل سببل آپ جو ہے لگ بھگ پچھلے تین چار مہینے سے ایک ابھیان چلا رہے ہیں انصاف کے سپاہی کے نام سے ایک ویب سائٹ انہوں نے بنائی ہے پورٹل بنایا ہے تو اس میں سببل ساپ نے ایک پول بنایا ہے جانے مانے وکیلوں کا اس پر لوگ جاتے ہیں اپنا ریجسٹریشن کراتے ہیں کچھ پولیٹیشنز نے بھی کرایا ہے کچھ وکیلوں نے بھی کرایا ہے اور اس کے مادیم سے ان کی جو پولیسی ہے یہ ہے کہ جو راجنیتک مقدمے چل رہے ہیں خاص طور سے وپکشی دلوں پر ان سب کو سستی جو ہے لیگل ایڈوائز وہ اس کے مادیم سے ایویلیبل کرائیں گے تو پروفیشنل ہیں بڑھیا کپیل سببل صاحب سارے کیس خود تو ہینڈل نہیں کر سکتے تو ایک اپنی ٹیم بھی بنا رہے ہیں وکیلوں کی کہ بھئی آپ اس تاریخ پہ چلے جاؤ آپ اس پہ چلے جاؤ جو مین مین کیس ہیں وہ خود ہینڈل کرتے ہیں اور کپیل سببل جیسے میں نے بتایا کہ ان کی جو مین ناراجگی ہے وہ کانگریس ہائی کمان سے کافی ہے اور مجھے تو ایک بات اور بھی سمجھے میں نہیں ہے کیجریوال کی ایک طرف تو راہول گانڈی سے ٹائم بانگ رہے ہیں ملنے کے لیے کہ بھئی آپ ہمیں سپورٹ کرو راجے سببہ میں آپ ہمارے ساتھ آؤ اور دوسری طرف کپیل سببل کو اپنے منچ پر لا رہے ہیں جو راہول گانڈی کو بالکل ہی پسند نہیں کرتے کہ کئی دفعہ تو کپیل سببل کہہ چکے ہیں اس بات کو کہ جو اس لیے پروبلہ میں پارٹی میں وہ راہول گانڈی کے انڈ صحیح ہے ان کا جو ایٹیٹیوٹ ہے ان کا جو بیہیویر ہے سینئر لیڈرز کی طرف وہ صحیح نہیں ہیں گولام نبی آجاد نے بھی یہ بات اپنی کتاب میں لکھی ہے کئی جگہ کہی بھی انہوں نے کہ راہول گانڈی کا بیہیویر ہے جو وہ صحیح نہیں ہے وہ سنتے نہیں ہے کسی کی بھی اور جب راہول گانڈی نے اسطیفہ دے رہا تھا کپیل سببل اور گولام نبی آجاد جیسے لوگوں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ بھئی آپ اسطیفہ کیوں دے رہے ہو پارٹی میں اور بھی لوگ ہیں جمعیداری لینے کے لیے آپ ہی کیوں اسطیفہ دے رہے ہو آپ اسطیفہ دے دو گے تو پھر کسی عدیقس بنائیں گے سونیا گانڈی کی تو عمر ہو چکی اتنی وہ بننے کے لیے تیار نہیں ہے تو دیکھئے کسی ستھیتی میں پھر راہول گانڈی کی حالت کیا ہوئی اور دیکھئے جو میں نے بات تو شاید پہلے اس کا کوٹ بھی کیا تھا کہ وائناڈ والا جو معاملہ ہے اس میں ٹیم کو لیڈ کر رہے تھے ابھیشیک منو سنگھ بھی گجرات کی کوٹ کو بھی سب لوگ یہ ٹریک کر رہے تھے تو انہوں نے اس کو سیریسلی نہیں لیا وہاں پر پہلے بھی کئی بار ان کو نوٹیس آ چکے تھے یہ سمیسے نہیں جا رہے تھے پیشی پر نہیں جا رہے تھے اور دیکھئے کوٹ کا جب موڑ خراب ہوتا ہے تو کوٹ کیسے کیسے ڈیسیجن دے دیتی ہے پھر وہاں سے لوگر کوٹ سے بھی ان کو ڈسپوائنٹ ملی ہے ہائی کوٹ سے بھی ڈسپوائنٹ ملی ہے تو میرا تو یہ ماننا ہے کہ اگر کپل سببل رہے ہوتے ان کی ٹیم میں تو شاید راہول گانڈی کی وائناڈ کی سدستہ نہیں جا پاتے کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں وہ رہت انہیں دلوا چکے ہوتے لیکن چیزیں ہیں کانگریس کا سمیہ خراب چل رہا ہے کپل سببل کی سیوہ ہیں ان کے لیے بھاگے میں نہیں لکھی ہوئی ہیں اور کپل سببل آج ساری راجنیتک ڈل کپل سببل کو لینے کے لیے تیار ہے میرا تو یہی ماننا ہے کوئی کسی بھی پارٹی سے اگر وہ ریکویسٹ کریں گر کل وہ کہیں ممتہ بنرجی سے مجھے آپ راجے سبا میں بھیج دو ممتہ بنرجی بھی منہ نہیں کر سکتی ہوئی کوئی بھی منہ نہیں آسرام باپو کا نام نہیں لیا تھا اور انہ نے کہا تھا کہ کسی کو بھی اگر فسانہ ہو آب کوا تو ایک سو بیس بی کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ اس میں اگر آپ ایک دھارہ ایڈ کر دیں تو اس میں آسانی سے جمانت نہیں ہوتی اور آسرام باپو کو ایک سو بیس بی میں ہی سارے جتنے معاملے ان کے خلاف چلے تھے اسی کے سراؤنڈنگ گھوم رہے تھے تو آسرام باپو کے سمرتگوں نے کل کپل سیبھل کو بڑا ٹرینڈ کیا سوشل میڈیا پہ ان کا اس پرانے ویڈیو کلپ کو کٹا وہاں سے اس میں سے نکالا اور چلایا کہ دیکھئے ایسا رام خود دیش کے کتنے بڑے وکیل ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ان پر غلط دارہ لگا تھی اور یہ وہ تو ایک طرح سے دوسرے لوگوں کو بھی انہوں نے موقع دے دیا انگلیاں اٹھانے کا تو کپل سیبھل دیکھتے ہیں کیا چلتا ہے بھی فلال تو مجھے مین چیز تو یہ نظر آ رہے کہ کیجریوال کی جو لیگل ٹیم ہے اسے کپل سیبھل کی آوشکتہ ہے اور آنے والے سمیں میں جب سماجوادی پارٹی کی جو ان کی راجے سبھا کی میمبر سیپ ہے اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کے مند میں کہیں نہ کہیں یہ بھی ہوگا کہ کیجریوال سے یا تو یہاں سے دلی سے یا پھر پنجاب سے تو آسانی سے وہ ان کو نومینیٹ کرا سکتے ہیں راجے سبھا میں یہ بھی ان کی وجہ رہی ہوگی یہ سب جگہ چیزیں ہیں جب راجنیتک سیٹ اپ بدلتا ہے نا تو سب چیزیں بدلتی ہیں educational institutions ہیں جو وہاں بھی چیزیں بدلتی ہیں judiciary میں بھی بدلتی ہیں سب طرح کے like minded لوگ جو ہے وہ polarize ہونے لگتے ہیں اکھٹا ہونے لگتے ہیں ابھی وہ جو کون ہے اس کے supreme court کے bar council کے کون ہے وہ نام بول رہا ہوں میں انہ کا انہیں تو بتایا جاتا ہے کہ وہ بڑے نرے در موڈی supporter ہیں بھلکہ اس بات کو لے کر ان کی supreme court سے ٹھن بھی چکے وکاس سنگھ کیا نام ہے انہوں کا میں بول رہا ہوں تو کافی پنگا ہو گیا تھا وہاں پہ وہ یہ کہنے لگے تھے کہ صاحب یہاں وکیلوں کے چیمبرز بننے کے لیے جمین نہیں مل رہی ہے تو اس کے بعد تو جو chief justice تھے انہوں نے ڈانٹ پٹکار تک دیا تھا تو سب جگہ چیزیں change ہونے لگتی ہیں تو کپل سببال بھی یہی چاہتے ہوں گے کہ ٹھیک ہے ہماری جو ٹیم لیگل ٹیم جتنی بڑی strong ہوگی جتنے لوگ ہمارے ساتھ جڑیں گے تو اس کے دور کامی مائنے ہوتے ہیں مطلب ہوتے ہیں اس کے آگے کی چیزیں سوچ کر چلتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشنز کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں